آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2024 میں سکروار کو جو یو ایسی اور آئر لینڈ کے بیچ مقابلہ ہونا تھا وہ بارش کے وجہ سے نہیں ہو پایا ہے میچ رد ہونے کے ساتھ ہی یو ایسی نے سپر آٹھ میں جگہ بنا لی ہے وہی پاکستان کی ٹیم کا پتہ کٹ گیا ہے یہی نہیں پاکستان کے ساتھ ساتھ کناڈا اور آئر لینڈ کی ٹیم بھی سپر آٹھ کی ریش سے پوری طرح بہار ہو گئی ہے یہ ہے مقابلہ فلوریڈا کے سینٹرل برو وارڈ ریجنل پارک سٹیڈیم میں ہونا تھا مگر بارش کے چلتے میدانی حالتی اتنے خراب ہو گئی تھی کہ ٹوست بھی سمبو نہیں ہو سکا امریکہ سپر آٹھ میں پہنچنے والی چھٹی ٹیم ہے بارت، اسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیچ اور افکانستان پہلے ہی پلے ہوپ میں پہنچ چکا ہے یعنی اب تک سپر آٹھ میں چھٹی میں پہنچ چکی ہیں اور کیل دو سپورٹ بچی ہیں بتا دے کہ امریکہ ائر لینڈ کے بیچ میچ دلنے کے چلتی دونوں ٹیموں کو ایک ایک انکھ ملا ہے ایسے میں امریکہ ٹیم کے پاس انکھ ہو گئی ہیں اور وہ سپر آٹھ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہے اب پاکستانی ٹیم سوڑا جون کو ائر لینڈ کے قلاب اپنا کری میچ جیت بھی لیتی ہے وہ بھی وچہ رنگ تک ہی پہنچ سکے گی حالانکہ اس میچ کے بھی دلنے کی پوری سمباؤ نہ ہے اس سمیں گروپ ایک انکھ طالف کا مبارکہ ٹیم چھنگوں کے ساتھ ٹوپ پر بنی ہوئی ہے اور وہ سپر آٹھ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے جبکہ امریکہ ٹیم پاس انکھوں کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے اور اس نے بھی سپر آٹھ میں انٹری لے لی ہے امریکہ نے پاکستان اور کناڈا کو ہر آیا تھا جبکہ بھارت کے آتھوں سے ہار ملی تھی پاکستان ٹیم دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے استان پر ہے اس کے بعد کناڈا اور آئر لینڈ کا نمبر آتا ہے آئر لینڈ یو ایسیے میچ کو کرانے کے لیے گراؤنڈ سٹاپ نے کافی محنت کی امپائرز نے کئی مرتبہ میدان کو چیک کیا بارتیس منوسہ جب دس بج کر پینتالیس منٹ پر امپائر نے رکشن کرنے آئے تو میچ ہونے کی امیدیں چگئی لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد باری شروع ہو گئی اس کے بعد امپائرز اور میچ ریپری جو آگل سرینات نے میچ کو رد کرنے کا ہی سپیسلہ لے لیا یو ایسی نے سپر آٹھ میں پہنچنے کے ساتھ ہی خاص اپلبدی حاصل کی ہے یہ ایسا ساتوامو کا ہے جب کسی ایسوسیئٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سپر سٹیج میں جگہ بنائی ہے اس سے پہلے آئر لینڈ دو ہزار نو میں نیدر لینڈ دو ہزار چودہ اور دو ہزار بائیس میں افغانستان دو ہزار سوڑا نامیبیا دو ہزار اکیس اور سکوٹ لینڈ دو ہزار اکیس یہ ٹیمیں ابھی تک ایسا کر چکی ہیں اب یو ایسی نے بھی ایک خاص اپلبدی حاصل کر لی ہے